ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تنے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام ایک سوڑ نوے ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے شباز شریف نے چوری نہیں کیے وہ عمران نیازی نے چوری کیے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین دالت کی درخواست سمات کے لیے مقرم ججز کے بارے میں نہ مناسب الفاظ کے استعمال پر لاہور ہائی کرپ میں توہین دالت کی درخواست پر سمات آج ہوگی جسٹس وحید خان درخواست پر سمات کریں گے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا وزیر اعظم نے ججز کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا شہباز شریف کے خلاف توہین دالت کی کارروائی کرنے کا حکم دیا جائے اٹھائیس میں کانون لے کے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ عدلیہ میں موجود چند کالی بھیڑیں بانی پیچھائے کو رلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں مشورے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بانی چیئرمن کی زمانت ہو جائے پاکستان میں دوبارہ ترخی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترخی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلی ہوئے ہیں کہ اس کے تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے شباز شریف نے چوری نہیں کیے وہ عمران نیازی نے چوری کیے وزیر اعظم نے ہمیں کالی بھیڑیں کہا فیصلہ پسند آئے تو ججز ٹھیک ہیں فیصلہ پسند نہ آئے تو ہم کالی بھیڑیں بن جاتی ہیں نیت ترامین کیس میں جسٹس جمال خان مندخیل کے رماز جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہم کالی بھیڑیں ہیں تو ریفرنس فائل کیا جائے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں ادریہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں ہم کالی بھیڑیں نہیں کالے بھیڑ ہیں اس پر ایٹرنی جنرل نے راسترم پر آ کر کہا کہ وزیر اعظم نے موجودہ ججز کے بارے میں بات نہیں کی جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ وزیر اعظم کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی لائف سٹریمنگ کی درخواست تو مسترد کر دی نیب ترامیم کالا دم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات بانکی ٹائے کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا دوران سمات ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خانے کہا یہ کیس عوامی مفاد اور جسپی کا ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کیس ٹیکنیکل ہے اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کی لائف سٹریمنگ کی درخواست تچاریک سے مسترد کر دی آج کی سمات کا حکم نامہ بھی جاری لکھا بانی پیچھا نے عدالت میں بات کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ مانگا بانی پیچھا نے کہا ان کی وقلہ ٹیم کے ساتھ ملاقات کرائی جائے جیل انتظامیہ وقلہ ٹیم سے بانی پیچھا کے ملاقات کرائے اگر کوئی دشواری پیش آئے تو ایٹرنی جنرل محبنت فراہم کریں کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی وسیطر ملکی مفاد میں نامہی کے منصوبہ سازوں مجرموں اس کی حاصلہ افضائی کرنے والوں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے قانونی کارتبائی کے بغیر ملک ایسے سازشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیرے صدار فرامیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے پوری اور شفاق قانونی کارتبائی لازمی ہے ریاست ایداروں بالخصوصہ فاج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی جاری ہے بیرونی سہولت کارون کی مدد سے ڈیجیٹل دہشتگردی سیاسی مقاصد کے لیے کی جاری ہے اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے قومی اداروں بالخصوص افادہ پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے فارم کے شرکا نے کہا قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مضموم اور مکروح اضائم سے پوری طرح باخبر ہے انہا پاک قوتوں کے مضموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکفت دی جائے گی ملکی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قوم کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کو افغان سرحد سے مسلسل خلاف پردیوں پر تحفظات افغان سرزمین پر دشتگردی کی منصوبہ بندی پر بھی سخت تحفظات کا اظہار کیا فارم نے کہا سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے شرکا نے کہا بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کی ضرورت ہے تاکہ بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکے غیر ملکی سپانسرڈ پروکسی سے پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے یہ لوگ بلوچوں کو ہم نو ترقی سے دور رکھنا چاہتے ہیں فارم نے رفع آپریشن روکنے کے لیے عالمی عدالت کے فیصلے کی حمایت کی مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھرتی فورسز کے ہاتھوں معورہ عدالت قتل کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی کی شیخ مجیب الرحمن سے متعلق ٹویک پر ایکشن ایف آئی اے سائبر پرائیم ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا 26 مئی کو بانی پی ٹی آئی کے اوفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کے نام پر پروپیگنڈا ویڈیو ٹویک کی گئی ایف آئی اے ذرائی کے مطابق بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل میں قید ہیں لیکن ان کا اوفیشل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا ایف آئی اے سائبر ونگ معاملے پر بانی پی ٹی آئی چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمرہ یوب اور راوک حسن سے بات کرے گا اس بات کا تیون کیا جائے گا کہ ویڈیو ٹویک بانی چیرمن نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف فانونی چارہ جوئی کی جائے گی ادھر ایف آئی سائبر کرائم ونگ نے جیوریشل میجسٹریٹ اسلام آباد سے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں انکواری کے لیے رابطہ کر لیا بانی پیٹھا ہے جھوٹا بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں جتنا ملک غیر مستحکم ہوگا اتنا بانی کو ریلیف میں لے گا بانی ریلیف کے لیے عدلیہ پر دباؤں بڑھا رہے ہیں نون لیگی رحمت علال چوہدری کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں پھر کوئی کندھو پر بٹھا کر انہیں وزیراعظم ہاؤس لے جائے گا عالمی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جو بغیر تصدیق کے چھاپ دیا گیا عالمی میڈیا کو انٹرویو چھاپنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے تھی آئیم ایف کی ڈیل سبوتاش کرنا ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے بانی پی ٹی آئی سانہا نومائی پر قائم دو مقدمات میں ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری دسٹرکٹ انسیشن کوٹس اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی کو تھانا شہزار ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا ادھر بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات رعوف حسن شبڑی فراز صحفزادہ حامد رزا کی بانی چیرمن سے سیاسی اور دیگر امور پر گفتگو ادھر صابق خاتون نے اول بشرا بی بی سے عبید ریاض بیٹی محرن نسا اور بہو نے ملاقات کی راول پنڈی کے انصداد دہشت کردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ جارے کر دیا عدالت نے جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی سے بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹنس سائفر کے سپیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممد قریشی کی اپیلوں پر سماعت تین جون کو ہوگی چیف جیسٹس آمیر فاروق اور جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب سماعت کریں گے اٹھائیس میں چھٹی ہونے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی موزور لوٹ شیڈنگ پر شہری حکومت سے خفا ملک بھر میں بجلی کی اعلانی اور غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ پر حکام نے چھپ ساد لی لاہور میں بجلی کی طلب انتالیس سو میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی لوٹ شیڈنگ کا دورانیا چار سے آٹھ گھنٹے تک چلا گیا کراچی میں کے الیکٹری کی مرضی سے لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہر ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بجلی غائر ٹیپو سلطان دروڈ پر سولہ گھنٹوں سے بجلی پنگ شاہ فیصل کالونی میں شہریوں نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاز کیا متحدہ کی سینیٹر خالد عطیب اور ایم پی اے سکندر خاتون بھی موجود تھی ادھر خیبر میں بجلی لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاز دوسرے روز بھی جاری دہا درجنوں شہریوں نے لنڈی کوتل گریڈ سٹیشن میں دھرنا دیا ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے وزر اعظم کو چارٹر آفر ڈیمانڈ پیش کر دیا وزر اعظم شہباز شریف سے متحدہ کے وفد کی ملاقات مطالبہ کیا کہ بجٹ میں کراچی کے لیے بیس ارب حیدر آباد کے لیے دس ارب روپے مختص کیے جائیں سکھر میر پرخاص اور نواب شاہ کے لیے پانچ پانچ ارب روپے مختص کیے جائیں گڑاپ ملیر اور کراچی کے دیگر علاقوں میں ڈیمز بنانے کے لیے دس ارب روپے دیے جائیں کراچی میں سرکلر ٹرین منصوبے کے لیے سو سے دو سو ارب روپے رکھے جائیں نئے مالی سال میں اس منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے مختص کیے جائیں گرین لائن بس کی طرز کے دیگر منصوبے بھی شروع کیے جائیں ایم کیو ایم نے کراک پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کے لیے بھی ارب روپے مانگ لیے آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا پاکستانی حکام کو نئے بجٹ میں درامدات پر آئیت پابندیاں کم کرنے کا کہہ دیا نئے بجٹ میں برامدی شعبوں کو دی جانے والی سبسیڈی ختم کی جائے عالمی مالیاتی ادارہ کا مطالبہ درامدات پر ڈیوٹیز کم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا آئی ایم ایف نے زور دیا کہ درامدات پر آئیت پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں مزارت تجارت نے درامدات پر آئیت پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی مخالفت کر دی ادھر نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ دس جون کو پیش کرنے کی تجویز سامنے آگئی سندھ کابینہ نے سٹیر ملز بحال اور خالی ارازی پر ایکسپورٹ پروسسنگ زون قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا سندھ کابینہ نے کینٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں سے پروپرٹی ٹیکس لینے کی منظوری دے دی وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سٹیل ملز کو نچکاری سے بچایا ہے سٹیل ملز کے پلانٹ سات سو ایکڑ پر قائم ہے پرانی سٹیل ملز کو بحال کریں گے یا اس کی جگہ نیا پلانٹ لگائیں گے کابینہ اجلاس میں صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ کی بھی منظوری دے دی سندھ حکومت کا سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کا اعلان کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ میں صوبائی وزیر اطلاع سرجیل میمن نے کہا صوبائی حکومت لوئے گریڈ سٹاف کو سستے دامو پلوٹ دے گی ادائیہ قسطوں میں کی جائے گی ملیر ایکسپریس وے پر سو ایکڑ رقبے پر سپیشل چیرنڈ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں سندھ کے سولہ محکموں کو ڈیجٹائز کرنے جا رہے ہیں پاکستان نے دوسرا سیٹلائٹ بھی خلا میں روانہ کر دیا پاک سیٹ ایم ایم ون سیٹلائٹ کو چین کے شی چانگ لانچنگ سینٹر سے لانچ کیا گیا ترجمان سپارکوں کے مطابق سیٹلائٹ کمیونکیشن کی دنیا میں انقلاب لائے گا ملک کے ہر کونے میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت مہیا ہوگی ٹی وی نیشریات سیلیڈر فونز اور براد بینڈ سرویسز بہتر بنانے میں مدد دے گا وزیراعظم شہباز شریف کی مواصلاتی سیٹلائٹ کی لانچنگ پر قوم کو مبارک باند اپنے پیغام میں کہا پاک سیٹ ایم ایم ون کو خلا میں بھیج کر قوم نے ایک اور عظیم سنگے میں لبور کیا موسیقی